ہیلو میری ڈی ایر ساتھیو آپ شب کا بہت بہت شاگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تو ساتھیو اگزام میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کچھ کوسٹن بتا رہا ہوں یہ کوسٹن موسٹ اینڈ موسٹ موسٹ آئی ایم پی کوسٹن ہے ان کوسٹن کو آپ کر کے جائیے گا اگر ان کوسٹن کو آپ نہیں کر کے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو پسٹا نہ پڑے گا تو مہا مہا ایمپورٹنٹ کوسٹن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آئیے ہم پیارے ساتھیو جان لیتے ہیں جلدی سے تو پہلے تو ہمیں جاننا ہے سب سے پہلے پیارے ساتھیو کہ حکل کا نیام کیا ہے میرے پیارے ساتھیو حکل کا نیام تو پیارے ساتھیو آپ پہ پہلے سمجھ لو کہ جو حکل کا نیام ہے پیارے ساتھیو وہ ایرومیٹک یوگکوں کے لیے دیا گیا اب بولو ایرومیٹک یوگک کیا ہے تو میرے بھائی جو بینجین رنگ والے یوگک ہوتے ہیں وہ آپکے ایرو میٹک یوگیک ہوتے ہیں ملئ enemies ایک بند سرنکھلا بالے یوگیک وہ ایرو میٹک یوگیک ہوتے ہیں اور حکل کا نیام ماتر ایرو میٹکی یوگیکوں کے لیے دیا گیا تو ایرو میٹک کا مطالب بند سرنکھلا بالے یوگیک ایک بیایان ایک تھے حکل نے انہیک ایرو میٹک یوگیکوں قامت ادھیان کیا اور ادھیان کرنے کے پاسچات ایک نیام پرتی پادیت کیا اور اس نیام کو کیا بولا جاتا ہے حقل کا نیام آنگے انہوں نے کیا بتایا اس نیام کے انسار بے سمتلیے چکریے مطلب سمتلیے اور چکریے جو سمتل میں ہو اور چکریے ہو مطلب دوی بیمینے ہو جیسے بند سرنکھلا والے اس ٹائپ کے دوی بیمینے ہو اور چکریے مطلب بند سرنکھلا والے یوگک ایرومیٹک گون درساتے ہیں جن کے چکر میں 4N پلس 2 پائی الیکٹرون ہو ٹھیک ہے پائی الیکٹرون کتنے ہو 4N پلس 2 یہ یہ 4N پلس 2 پائی الیکٹرون ہوتے ہیں ٹھیک ہے دھیان رکھنا حقل کا نیام ایرومیٹک یوگکوں کو دیا گیا ان کی انسار ایرومیٹک یوگک وہ ہی ہوگا جس میں پائی الیکٹرونوں کی سنکھیہ 4N پلس 2 ہو ٹھیک ہے اب پائی الیکٹرون کونسے ہیں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بتاؤں گو ڈینسر مطلب جہاں N ایک کیا ہے پونانک ہے اور N کی جگہ ہم کیا رکھ سکتے ہیں 0, 1, 2, 3, 4 ڈینسر کر یہ لگا ہوا ڈینسر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جن چکری یوگک میں 6 الیکٹرون, 10 الیکٹرون, 14 الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ایرومیٹک گون درس آتے ہیں جیسے مانکے چلو اگر ہم یہ 4N پلس 2 ہے یہ کیا ہے ہمارا 4N پلس 2 ہے اگر ہم N کی جگہ 0 رکھیں گے تو آپ کا 2 آ جائے گا N کی جگہ اگر 1 رکھیں گے تو 6 آ جائے گا N کی جگہ 2 رکھیں گے تو آپ پائی الیکٹرون نکالنا ہم آپ کو سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میرے بھائی پیارے سانتیوں یہاں پر آپ کا دیکھو یہ کیا ہے ایک بنزین ہے اس میں میں نے ایک ڈبل بانڈ بنا دیا تو میرے پیارے سانتیوں ایک ڈبل بانڈ میں دو پائی الیکٹرون ہوتے ہیں ایک ڈبل بانڈ میں کتنے پائی الیکٹرون ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تو اس میں کتنے ڈبل بانڈ ہیں تین ڈبل بانڈ چلو آنگے بڑھیں گے ہے نا تو یہاں پر آپ سمجھ گئے اب ایرومیٹک یوگک کی بات کریں پرکار کی تو ایرومیٹک یوگک پہلے ساتھ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک بینجینوئیڈ اور ایک نون بینجینوئیڈ ہے نا بینجینوئیڈ کیا ہوگا بے یوگک جو بینجین کے سامان ہوتے ہیں ہے نا تو بے یوگک جو ایک یا ادھیک بینجین بلائیوکت ہوتے ہیں بینجین کے سامان ہوتے ہیں وہ بینجینوئیڈ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہلاتے ہیں پہلے ساتھ جو بینجینویڈ جیسے یہ بینجین ہے ہے نا جیسے دو بینجین کو جوڑ دو تو نیپتھلین بن جاتا ہے تین بینجین کو جوڑ دو تو انترہسین بن جاتا ہے تو جو بینجین کے جیسے ہوں گے وہ بینجینویڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور نون بینجینویڈ کیا ہوں گے جو بینجین کے جیسے نہیں ہے تو وہ نون بینجینویڈ ٹھیک ہے جیسے آپ کا یہ آپ دیکھ لو بینجین کے جیسا ہے نہیں ہے جیسے پریڈین ہے نا جیسے تھائیو فین یہ بینجین جیسا نہیں ہے اس لیے نانو بینجوی نویٹ ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ گئے نا کوئی دکت ہے نہیں تو یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کونسا نیاں میں پیر ساتھی ہوئے حکل کا نیاں میں چاہے تو آپ اس کا سکرین سورٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آنگے بڑھیں گے انگلے کوسچن پہ ہم بات کریں گے پیر ساتھی ہو ٹھیک ہے کالا کوسچن ہے میرے ڈیئر ساتھی ہو الیکٹرون اس نے ہی تتھا ناوک اس نے ہی کیا ہے بہت بہترین کوسچن ہے اور یہ NCRT کا کوسچن آپ دیکھ پا رہا ہے NCRT کا کوسچن ہے الیکٹرون اس نے ہی اور ناوک اس نے ہی بلکل بہت اچھے سے دیکھو اس نے ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے پیار کرنا تو مطلب جو الیکٹرون سے پیار کرے وہ الیکٹرون اس نے ہی اور جو نابک سے پیار کرے وہ نابک اس نے ہی الیکٹرون کیا ہوتا ہے نیگٹیو تو نیگٹیو سے کون پیار کرتا ہے پوجیٹیو اور نابک کیا ہوتا ہے پوجیٹیو تو پوجیٹیو سے کون پیار کرتا ہے نیگٹیو بہت اچھی بات ہے نا تو بے ابھی کرمک جو الیکٹرون کے پرتی ادھیک بندوتا رکھتے ہیں پرتی بندوتا رکھتے ہیں ہمvadہ بندتا رکھتے ہیں مدلہ جو الیکٹرون کے یور آکر سیتھ ہوتے ہیں ہے نا تو وہ الیکٹرون اس نے ہی کہلائیں گے ٹھیک ہے آنگے لکھا ہے الیکٹرون اس نے ہی عبقرمہ کہلاتے ہیں تو سبھی دھناوے سے تائین ایسے اداسین اور جو ایک یا ایک سے ادھیک ایک آنگ کی الیکٹرون یوگ میں گران کر سکتے ہیں بے ستھان پر آکرمہ کرتے ہیں بے اسے ستھان پر آکرمہ کرتے ہیں جہاں الیکٹرون گھنا تو اچھ ہوتا ہے تو ایسا بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے عبی کرمک جو الیکٹرون کے پرتی ادھیک بندو تر رکھتے ہیں اس نے ہی عبی کرمک کہہ لاتے ہیں تو آپ کو بس اتنا جو میں ٹک لگا رہا ہوں اتنا یاد رکھنا ہے اور یہ جو ہیں وہ آپ کے کیلیکٹرون اس نے ہی کہہ لائیں ہے ٹھیک ہے چلو اس کے بات نعبیک اس نے ہی کی بات ہوگی تو نعبیک اس نے ہی کون ہوگا نابک کیونسا ہوتا ہے پوزیٹیو جو نیگٹیو کیور آکرسیت رہے ہیں تو بے آبکرمک جو نابک کے دوارہ آکرسیت ہوتے ہیں مطلب دھناویس کے دوارہ آکرسیت ہوتے ہیں دھناویس کے دوارہ کون آکرسیت ہوتا ہے نابک کے پرتی ادھک بند ہوتا رکھتے ہیں نابک اس نے یہ بکرما کہلاتے ہیں یہ سامانتہ رنابیسیت یا اداسین اڑوں ہوتے ہیں جن کے پاس ایک سے ادھک ایک آنکی الیکٹرون یوگ ہوتے ہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو اس کے بعد پہلے سانتہ ہوتے ہیں ہمارا تیسرا کوسٹن ہے دویدھروب آگھون سے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل ہے نا دویدھروب آگھون سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ تینوں کوسٹن بہت جا جا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جو میں آپ کو لے کر آیا ہوں کسی بند کا دویدھروب آگھون پرمانوں پر اپسٹھت آبیش کی ماترہ تتہ ان کے بیچ کے دوری کے گڑھن پھل کے برابر ہوتا ہے سمپل ہے اور یہ جو دویدھروب آگھون ہے وہ ایک سادس راسی ہے اس کی سہایتہ سے کسی بند کی آئینک پرتی ستہ جو ہے نا کی گڑھنہ کی جا سکتی اور اسے ہم میو سے بیٹھ کرتے ہیں تو میو اسے کلٹو کیا ہو جائے گا آبیش اور بند لمبائی تو بولا نا آبیش کی ماترہ اور بند لمبائی تو ا کیا ہے آبیش اور ڈ کیا ہے بند لمبائی ہے نا بھی دویدھروب آگھون ہے ہے نا اس کی ایک آئی کیا ہوتی ہے ڈیوائی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیوائی اس کو ہم کی سیویت کرتے ہیں ڈی سیویت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ڈیوائی برابر کیا ہوتا ہے 10 to the power minus 18 سینٹی میٹر ٹھیک ہے چلو تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے بہت اچھے تھے ٹھیک ہے اب آنگے بیٹا میں دویدھروب آگھون کے کچھ انوپریوک کی بات کروں گا انوپریوک بتا رہا ہوں ہے نا تو ان کو بھی دھیان سے سننا ہے نا تو دویدھروب آگھون کے انوپریوک کی بات کریں تو دویدھروب آگھون کی سہایتہ سے دویدھروب آگھون کی سہایتہ سے گیاد ہوتا ہے کہ دیا گیا اڈھروبی ہے یا ادھروبی ہے اتنا آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے تو دویدھروب آگھون کی سہایتہ سے ہمیں پتا کر سکتے ہیں کہ اڈھروبی ہے یا پھر ادھروبی ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کی سہایتہ سے آئینک بیوہار کا پرتی ستہ نمی پرکار سے گیاد کر سکتے ہیں جو آئینک بیوہار کی پرتی ستہ ہے وہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں میو پریکچیت اور آئینک والی ہے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے میں بتا چکا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ساری جو ہے بہت لانگ بے میں مل چکی ہے یہ تو بس آپ کے لئے امپورٹنٹ کاؤسن لائیا تھا اس لئے ان کے آنسر بھی لے کے آیا باقی میں نے بورڈ ویڈیو پر ان سب کو سمجھا دیا ٹھیک ہے آپ کی سمیت اڑوں کا دو ادھرو بھاگون سن ہوتا ہے یاد ہی ان میں دو یا آدھیک دھر بھی بند ہوتے ہیں اتھا اڑوں کے سمیت تاکہ مہاپن میں پریوگ ہوتا تو یہ تین اڑوں پریوگ اس کے یاد رکھنا تو یہ ہی آج کے لئے امپورٹنٹ تھا امپورٹنٹ تھا یہ مجھے پتا تھا کہ بھائی آنے والے ہیں اگزام میں اس لئے ان کو میں لے کر آیا ان کو اچھے سے آپ کمپلیٹ کر لیجئے ٹھیک ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لو ملتی ہیں پھر انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much